سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں اگر گرمہ گرم انڈوں کا حلوہ بنایا جائے تو پھر کیا ہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں انڈے کی حلوے کی جو کہ بہت ہی زیادہ مزدار بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسان ٹپس اینڈ ٹیکس نیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کا جو انڈوں کا حلوہ ہے بہت ہی داندار بہت ہی مزدار اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو جائے گا تو چلیئے جیسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً تین انڈے انڈوں کو توڑ کر میں نے پہلے کسی پلیٹ میں نکال لیا تھا تاکہ اکثر انڈے جو ہوتی ہیں وہ خراب نکالاتے ہیں اس لئے انڈوں کو توڑ کر پہلے ایک دوہ چیک کر لیا کریں اس کو ایک بال میں ایڈ کر لیا تھا میں نے اور اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں میجرمنٹ سے تقریباً ڈیڑھ کپ دودھ یہ فریش دودھ لیا ہے میں نے اور اسی کپ کے میجرمنٹ سے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایک کپ چینی اب اس کو ویس کی حالب سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں انڈر کوئی کانٹی جو ہے وہ آپ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے سی ایم کانٹی کے ساتھ ہی آپ نے بنانا ہے اب یہاں پر میں تقریباً ون ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی فوڈ کلر تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا اور دیکھیں کتنا خوبصورا سا کلر آگیا ہے ایک کڑاہی لیتی ہوں اس میں میں ایڈ کرتی ہوں اسی میجرمنٹ والے کپ سے گھی گھی کو میلٹ ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوڈی سوڈی کی اب ہم بنائی کریں گے جب تک سوڈی کی اچھے سی پیاری سے خوشبو نہیں آ جاتی اور اس کی بنائی نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے سوڈی کی بنائی کرنی ہے فلیم کو ہم نے بالکل سٹوک کر لیا ہے ہائی فلیم پر اس کی بنائی ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہائی فلیم پر بنائی کرنے سے سوڈی جو ہے اس کا کلر بہت ڈارک آ جاتا ہے اور وہ خوشبو بھی نہیں آتی اس پانٹ پر ہم اس میں آرائچی بھی ایڈ کریں گے اگر آپ کی پاس آرائچی پاورڈر ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر 5 سے 6 منٹ تک سوجی کی بنائی کرنی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو دبا دبا کر اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ اس کی پیاری سی خوشبو آجائے اور سوجی کے ادھر جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے دیکھیں پاس سے دکھا کر میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی اچھے طرح سے سوجی کی بنائی ہوگی ہے اب میں ہم نے فلیم کو بند کر لیا ہے سوجی کی بنائی کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو بند کر لیا ہے اور جو مکسچر ہم نے بنا کر رکھا تھا لیکوڈ اڈوں کا اور دودھ کا جس کے اندر ہم نے چینی بھی ایڈ کی تھی وہ ایڈ کریں گے لیکن پہلے ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب تک اس کا کوکنگ پرسیجر ہے وہ رک نہیں جاتا تین سے چال مرد تک ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا لیکوڈ بیٹر جو ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو چیزیں نیچے بیٹھی ہوں وہ بھی دوبارہ سے صحیح ہو جائے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بلکل بھی نہیں پک رہا کیونکہ اچھے سے بہلے ہم نے اس کو مکس کر لینا اگر ہم گرم گرم میں ہے یا پھر فائی فلیم پر یہ چلتی ہے فلیم میں اس کو ایڈ کرتے تو انڈا جو ہے وہ فوراں سے پک جاتا اور انڈے کی گھٹلیا بن جاتی جو کہ بلکل بھی ہلوے میں اچھی نہیں لگتی اور ہلوہ اس سے بلکل بھی اچھا نہیں بنتا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو اون کر لینا ہے فلیم کو میں نے اون کر لیا بھی دیکھیں یہ گاڑا ہستا ہستا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جب تک یہ اچھے سے سخت نہیں ہو جاتا یعنی کہ اپنی ہلوے کی پکنے کے یہ نشانی ہوتے ہے کہ یہ سائڈیں بلکل چھوڑ دیتا اور ایک سائڈ پر یہ کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تب تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے میں نے یہاں پر کچھ کٹی بادام لیا ہے اگر آپ کے پاس پستے یا کچھ اور ڈرائی فروٹ آویلیبل ہوں تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلوے نے سائڈوں کو بلکل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا بلکل اسی طرح سے ہلوہ کے جو ہے یہ بلکل لازٹ ایڈ ہے اور ہلوہ ہمارا بلکل پک گیا ہے فلیم کو ہم بند کر لیں گے اور اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ ما شاء اللہ سے کتنا دانے دار ہے اور بہترین قسم کا انڈوں کا ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے اب اس کی فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ ہمارا جو انڈوں کا ہلوہ کتنا بہترین اور پرفیکٹ ہی پکا ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزیدار ہی انڈوں کو ہلوہ بند کر تیار ہوئے ریسپی کو لازٹ بھی ٹرائے کی جائے کر اور سردیاں ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے تو یہ سب ہی کو بہت پسند آئے گا گرمہ گرم بنا کر بچوں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں انشاء اللہ سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ بار بار اس کو بنانا چاہیں گے ریسپی اچھی لگی ہو اللہ جواب اکاؤن کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور خوبصورا سا پیارا سے کومنٹ کر دیں کہ آپ کو اللہ جواب اکاؤن کے ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں تھوڑا سا چیک کر کے بتاتیوں کہ کتنا بہترین ہیں پاس سے اور کتنا دانے دار ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں بند کر تیار ہو جاتا ہے انشاء اللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لگے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ